اور حکومت کی طرف سے چھبیسویں کے بعد ستائیسویں ترمیم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جیو آئی کے مرکزی مجلس شورا کا اہم اجلاس دو نومبر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے آپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے بتا دیں کہ حکومت کی جانب سے چھبیسویں کے بعد اب ستائیسویں ترمیم کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جیو آئی کی مرکزی مجلز شرعہ کا اہم اجلاس ہے دو نومبر کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے گویای کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوگا بات کریں گے جبٹی بیورو چیف علی شیرہ میں جوائن کر رہے ہیں علی شیر کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دوبارہ سے یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جی بالکل جیسے جیسے حکومت کے طرف سے ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تجاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بٹو زرداری میاں شباہ شریف ان کی ملاقاتی ہوئی ہیں اور اب ان کے قانونی آئینی باہرین کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں تو اس پہ مولنا فضل رحمان نے جو کہا تھا کہ ہم ستائیسویں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے دو تین روز قبل ان کے یہ بات کی تھی تو اب جو ہے جی ایو آئی نے اپنی پلاننگ تاہ کرنے کے لیے کہ اگر واقعی ستائیسویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں کیا جی ایو آئی کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس پہ تیک طرح سے کہا جائے کہ جی ایو آئی نے ایز اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کا لاس ہی ہوا ہے باوجود اس کے کہ اگر پارلیمانی اعتمار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں نہیں تھا لیکن میں نے دون ومبر کوئی جی ایو آئی کی شورہ جو ہے وہ اس کا بات میں بلائی ہے مولانا فضل الرمان اس کی صدارت کریں گے اور ساری صورتحال جو ہے وہ جی ایو آئی کی شورہ کے سامنے سکھیں گے اور آئیتہ کے لاحے عمل کو صحیح ہے اچھا علی علی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے ستائیسویں آرمین ترمیم کیا بات ہو رہی ہے کیا بتایا گیا ہے اس کے کچھ خدوخال سامنے آئے ہیں کون کون سے نکات ہیں جو شامل کیے جائیں گے جی ابھی تک اس طرح سے بیل تو سامنے نہیں آئی لیکن جب پارلمانی کمیٹی ہو رہی تھی اس کی نسیل کرشیشہ کے سربراہی میں تو اس وقت جو اتحادی تھے جیسے اے این پی جو ہے اس نے بائیکنڈ کر دیا تھا کہ خیبر کا نام جو ہے وہ ہٹایا جائے اور صرف پختون کا رکھا جائے سوبے کا نام تو اس کو ڈراب کیا گیا تھا اس وقت ایمٹی ایم کا آرٹی کا لیک سو چالیس جو ہے اس میں ترمیم کی جیس کا مقصد یہ تھا کہ وفاق سے پیسے جو ہے وہ صوبے کو دیے جاتے ہیں اور صوبہ اس کو روح کے بیٹھ جاتا ہے اور ذلعی حکومتیں بلدیاتی نظام کو نہیں ملتے لہذا بلدیاتی نظام کو وفاق سے جو ملنے والا حصہ ہے وہ براہ راست حکومتوں کو ملے تو اس طرح کی ترامیم جو ہے اس طرح بلوشتان کی کچھ نشیستیں تھی جن کے بارے میں جو جسی مختلف بلوشت تنظیمیں تھی یا بلوشتان عوامی پارٹی تھی انہوں نے ایم پی ایس کی سیٹیں بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا ایم پی ایس کی سیٹیں بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا ان شرائط کے اوپر جو ووٹ دیا گیا تھا تو انکرہ طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور کچھ کمزوریاں یا خوطاہیاں یا جہاں کہیں کہ بہام ہیں جو آئینی ماہرین بتا رہے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا علی شیر